اسلام علیکم میں ہوں سید عدیل زیدی آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹپس یہ دیکھیں یہ مال نکل رہا ہے اوریان بیوٹی سوپ جو کہ گوٹکی جانا ہے انتیار ہو رہا ہے ان کے چار سو بائٹن ہیں اوریان بیوٹی سوپ کے آمیر بھائی ہیں ناصر بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں جن کا یہ مال جائے گا اگر سندھ میں گوٹکی میں کسی کو یہ مال چاہیے ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر میں ایڈسٹرکین میں دے دوں گا اوریان بیوٹی سوپ یہ میرا اپنا برینڈ ہے ایک گوزیل کے نام سے میرا اپنا برینڈ ہے اور ایک اورین تو آپ لوگ جانتی ہیں اورین کا میرا اپنا برینڈ ہے یہ نکل رہا ہے سوپ بیس یوز کی جا رہی ہے اور پنک مال نکل رہا ہے یہ دیکھیں ایک ٹرولی ہے نکلی پڑی ہے بیس ٹوڑے آج ہم چکا رہے ہیں جس میں سے دس نکل گئے ہیں وہ پڑے ہیں ٹرولی میں اور دس یہ پڑے چل رہے ہیں دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی ہمارا کٹر بڑھا ہوا ہے اور یہ ٹرولی ہے میں آپ کو اپنے فیکٹری بھی بیس کر آتا ہوں دیکھ لیں اب آپ کو پتا ہے جگہ شکریہ کچھ دریجہ تطریب سے نہیں رکھی ہوئی آستہ آستہ یہ بھی تطریب سے لکھی جائیں گی کچھ گائٹنز پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے علی بھائی ہیں جو مال نکال رہے ہیں یہ بھی ہمارے ایک تاری کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی بیس کھوڑا ڈالے کے اور یہ سلیکیڈ ہے اور ہم نے کوئل ٹٹینیم اور شیمپو بیس کو مکس کر کے گلیسرین کو مکس کر کے یہ لکوئٹ رکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں جیسے ہم دالتے ہیں یہ ٹوڑا انہوں نے پورا ڈالیں گے ساتھ میں سلیکیڈ ڈالا ہے اور ہم اس کے اوپر ہی وہ ڈالیں گے یہ جگہتے ہیں اس کو جو ہم نے لکوئٹ بنایا ہوا یہ لکوئٹ اسی اس طرح سے ڈالیں گے یہ ہے ٹٹینیم کھوکنگ اوئل اور آپ کا شیمپو بیس اور گلیسرین ان سب کو مکس کریا ہوا ہے کھوکنگ اوئل میں سب ڈالتا ہوں کسٹر اوئل اور وائٹ اوئل کسٹر اوئل کو تو کام ہی نہیں ہے وہ تو میں نہیں ڈالتا لیکن وائٹ اوئل بھی میں کبھی ڈالتا ہوں کبھی کھوکنگ اوئل ڈالتا ہے کھوکنگ اوئل کا ریزلٹ ہے بڑا اچھا آجاتا ہے وائٹ اوئل اگر ہلکا مال دینا ہو تو اس میں وائٹ اوئل بھی ڈالتا ہے اس میں انڈے کوکنگ اوئل ڈالا ہے یہاں پہ ریکٹ پڑے بھی ہوں گے میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور ایک میرا گدا ہم یہ ہے جس کی میں ابھی سیٹنگ کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ابھی اندھیرہ ہے ٹھہرے میں لائٹ چلا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آجیں لائٹس رند ہے کیونکہ ایک حال میں کام کیا جا رہا ہوتا تو دوسرے حال کی لائٹ اور ہی بند کر دیتے ہیں جی ایک یہ حال ہے ابھی اس کی بھی سیٹنگ ہونی باقی ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے نیمر یوز کر رہے ہیں اور سب کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ نیمر یوز کر رہے ہیں دوسروں کے نوڈل کے اوپر نہ جائیں اور جو کوالٹی نیمر میں بنتی ہے وہ کسی میں نہیں بنتی یہ سیلیکٹ کا ڈرم پڑا ہوئا ہے یہ ہماری پرانی ویسٹ ہے یہ ہمارے دس والا سابون ہے گوزیل اس کا کارٹن پڑا ہے اور یہ ہمارے جو ایک ست چالیس گرام ہے گوزیل اس کا ڈپی ہے یہ ہمارا اوریان کا کارٹن پڑا ہوئا ہے پانچ کلائی میں بہترین قسم کا کارٹن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ ہی ہماری جو ڈپی ہے دس والی تیس گرام سابون ہے سو پوزیل کا وہ ابھی یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے آپ کو میں اوریان کا ریپر بھی چیک کر آ دیتا ہوں جی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھے یہ میرے سامنے آگئے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ جو ہے نا الفیوں سے جوڑ رہے ہوتے ہیں الفی سے سابون کا ریپر نہیں جڑتا آپ کی کوسٹنگ بھی بڑی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی لوکل چیز ہو جاتی ہے یہ گام ماب پی وی سی سلوشن کیمل یہ یوز کیا کریں اس کے طریقہ کا میں آپ لوگوں کے ساتھ جب میری ابھی پیکنگ سٹارٹ ہوگی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا اوریان کا ریپر پنک کلر میں اسی میں وائٹ بھی ہے اگر مجھے مل جائے تو کیونکہ ابھی ترطیب لگا رہے ہیں سیٹنگ کر رہے ہیں وائٹ ریپر آئیٹنگ یہاں نہیں ہے میں ادھر سے دیکھتا ہوں بہترین مشین نکل لی آپ چل لی آپ کے سامنے دیکھیں میں آپ کو اوریان کا وائپر بھی دکھاتا ہوں جی آئیٹنگ ایک پیس نیل گیا مجھے جی یہ وائٹ کا ہے اوریان کا جی آپ کو جیسے میں نے پنک دکھایا تھا یہاں روشنی دورہ چاہیے یہ آپ لوگوں کے سامنے اگر کسی کا کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ مجھ سے ویڈیو کے رابطہ کر سکتے ہیں یا اسی ویڈیو کے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں نمبر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ڈسکرپشن میں بھی لکھ رہوں گا ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں بھی لکھ رہے ہیں جی اب تک کریں اجازتیں اللہ حافظ